مجھے سن پکے سلام سلام سن مجھے سن پکے سلام سلام مجھے مجھے کہا مجھے یہاں نہیں زندگی پر Germany پاپا اللہ آجتو نا گھرہ جا کی طرح باتی ہو جن پیہ خائن اللہ آجتو بابا چھا گرائنو آئے پاپا ہی بٹھو پیسا گھرہ جو وڈو جے کو ہوندو آئے کو کٹی ریندو آئے بیسا پو چھاتی ریندو آئے تو پو انہیں گھر میں اللہ ایجے چھو اکری خوشی بہوندی آئے برکت بہوندی آئے اللہ تعالی جو انہیں گھر رہتے اکروں فضل بہوندو آئے کو کرم بہوندو آئے سو میمانا جے لائے خاص طورتے دلیوں کو شادوں کے آئے آنے واری مانو سوچن تھا سا ہیو اے ڈی جے کا ایسا خاص طورتے مہاں گائی تھی وہی آئے تا مانو پانا کھائے یاوری مہمانا جو آدھر باو کرے چاہیں ایڈی مہاں گی تھی گیا چون تھا پچھار روپے جو اکڑو کپ جے کو آئے تو چاہیں جو آم ہوتل میں لیتا ہو تو پوئے کینک کا سنگت ہے جو چار پنجے لنا چند تا مانا مسئل ہو تھی گئن دو پر جے گنے تا دل جا کو شاد آئے انہیں سچی گال آئے تا ہکڑے پاسے خرچ کرن دو بے پاسے خطا آئے اچھی گئن دو سو یہ خرچ کرنے جو کو سلسلو آئے وہ گھٹا ہے انہیں بیوری کری مزیدی گال مون جی ٹھیا انہیں گالکھے ختم کرنے گو چی اصلا پانجے تہذیب وارا آئے اصلا پانجے تمدن وارا آئے اصلا پانجے کلی ثقافت آئے انہیں ثقافت کے شاہوکار چاہوں انہیں ثقافت کے منیادار چاہوں انہیں ثقافت کے زبر رس چاہوں انہیں کوب بادہ آنے تھی تو اصلا پانجے انہیں معاملے میں ہانے تھوری جی کا ایسا جھکائی تھی ویات م میمان کے جو توفہ دیا ہوئی دا آخر میں جے کہیں کہ اصلا پانجے کا بھینے ہی دی ہوئی کہ پارے جی کا عورت ہی دی تو انہیں کے سوکڑی پاکڑی امڈے دی ہوئی کو پیٹیے میں رکھل کو وگو پرانوں انہ کے دیچھت بو ہوئی یا نو وگو دیچھت بو ہوئی یا بھری کبھی خرچی برچی دیچھت بھی ہوئی پر ہانے یہ آنے سنان تو سلسلو توڑا گھر چی ہوئی ہے ہانے واری توڑا مادرن سٹائل میں جے کو اسان چی ہوئی ہے ان نے انہیں کارا پانکے پرین رہا ہے بچے رہا، تا ہانے اسان چین کی گھر مان نے ہو اساں کی چاہی جی پیاری پیارے توسر وہ اسان چاہی جی پیار پیارے توسر ہنے اسانی گھرا چے توسر ہنے پیارا پانا بنا میں کھر؟ اسان کرو خرش міھے اور اسانی پیار قرام مڈا کھر حافظا ہنے اسان چاہی جی پیاری آسان کی مرگ رو گی نے کھر عرای ہنے اسان دارojوں کی چاہی ہیں مڈا پیاری اعلی تاسر thread بلج کا زیتے اور درو اگلے خبر پائے تا اسان جی تل کے لی کو شادی آئے اسین کڈہ آپ حلا مانوں ہے اسین کڈہ سٹھا مانوں ہے پانجی تحضی پا رہا ہوں پانجی تحمد انہیں سکافت رکھ اندر مانوائیں اینہ گال میں پانک اوبر آئے پر بنا کرن گوشے اینہ گال میں پانک اوبر آئے پر بنا کرن گوشے ایسا یا جو حسد آئے جو ساد آئے جو تیسو آئے پر بنا کرن گوشے پانجی صحت اوڈاڈی ستھی رہن دی اینی کنان ساں محبت بودندی پیار بودندو توفہ دین رہن پر سنتا ہے توفہ آئے کبھی کنی کنی دا بکاقیوشے توفہی جی قیمت بلکیتری بھو جے توفو توفو تین دوا سو این اگنمتی میمان ایدار ہن انہیں جمالات اندار ہن انہیں خشم بکھیری اندار ہوا بھلیں کیڑے بحال میں ہو جو سہر خدمت کرن رہا ہو سچی گالی آئے تے خدمت کرنا جو وڑو ایکرد دلی سکون ملے تو کیا حکوکل عباد آئی نا او جاک نے مالو پورا کرے تو نا سو حکول اللہ جی کا خدمت آئے ان میں اکڑو روحانی سکونہ مزہ آئے چاہ گالکہ خدمت کریڈس چھو کہ خدمت کریڈس چھو کہ میں اس کی غریب پوری تک ہے بچار پر عوضی کریڈس چھو یہ سمجھن دو تو وہاں کو وڈو امیر تھی ہوئے ہیں وہ تاں کہ جی ہیں جہاں طریقے سائن سائن کرے گلائیں دو یہ پنچے شر پر عوضی کریڈنے میں روحانی کیفت آئے وہاں مزیدار تھی ہوتی ہیں جی ہواں مدو مانو تھی ہوئے ہیں بلال تیمانا جو مقصد تھی ہوئے تھے ان سامورنگالنٹے عمل کرنو جے صبح صبح جو پہر آئے سو اجھو تاں اشارنواری بولی ہے جو عالم میڈیا پہ آئے اشارنواری بولی تاں سمجھن دا ہوں تھا ایک دیتا اشارنواری بولی پانا پرانے زمانے میں پی ٹی وی تے خبرنام ہوئی تا ہوئے تو وہ اشارنواری بولی ہے میں وہ دائیں دو بھی دو تا ہی ہمارا اوچھات ہو چاہے سو یہ اشارنواری بولی سمجھن ہیں خاص طورتیں ایڈن مانوں کے پرکھنڈا رہو کیوں پر آئے پر رہا چاوندائیں تا اکھیوں پر کلائیں تا اکھن جا اشارہ جاکی مانوں سمجھن دائیں تا اوئے پر کمال جا ہنو رکھن دائیں کریں کریں چہرے جا اشارہ بکھی پہنڈائیں کریں کریں اساں کچھ بھی نہ چاوندائیں پر پنجھن چپن ساں پنجھن اکھن ساں پنجھے رویے ساں گھڑوں کچھ چاہی شدید ہے ایو پر اکڑے کس میں جو ہنو رہا ہے جن مانوں کے یہ ہنو رچے تو تا اوئے دلن تی راجو کنٹا اوئے دلن جا باشا ہے اجو برحال اشارنواری بولی ہے جو عالمی ریار ہوا ہے سو اشارہ کریں ہاں اڈامی چاہاں اکڑوں کلام پہ محبت ہوئے ہیں زمانے میں برحال اشارنواری بولی ہے برحال اشارنواری بولی ہے جو اکڑے کچھ ری کئی سے اکڑا سیم بھی صحیح ساوڈی عرب جو اکڑے کومی ڈی آڑوں پہ آئے سو سوڈی عرب بارہ کومی ڈی آڑوں پہ لائن پہ سوڈی عرب بارہ دوستان کے سنکت کے خاص طورت ہے جو سوڈی چا پانہ جو رہا کوئیں انہوں کے ترسانی سندھی سمجھ میں کوئی نہیں دیتا مبارک اڈی نازی پر ہے جو پاکستانی ہوتے رہن تھا انہوں کے دس سڈی آڑوں پہ آئے سعودی عرب جو اکڑے نوے سو جو کہتے ملائجے تو کتے کا سیلیبریشن تھے کتے کا تقریب تھے تو تاہاں وہنی سکھ ہو تھا ہوتے گیترینگز چیکنے تھے انہوں تاہاں کے دس سڈی آڑوں پہ آئے سعودی عرب جو اینا کھا سوائے آجو شاہ عبداللہ تی بیٹائی رحمت اللہ علیہ جو بس سو اٹھا اٹھا تر ہوں جو اورس مبارک آئے انہوں جو بیوڈی آئے کل اکھا ہوتی میلو لگو خبروں آئے ہوں ٹی وی تے بیتا پابا جے کی خاص طورتے بیٹائی سائیں جی ترکاہاتے جی پاندھیڑا پہوتا جے کی مرید پہوتا انہوں کے تڑے کٹھے ہوئے سو ایوڈا ٹو افسوسنا کا عمل پہ ایس او پیس تے عمل کرائے جیا سٹھے نمونے ساں انہوں کے زیارت کرائے جیا آئے رشے پی اکھاں بچائے جیا حکومتی سرگرمی ہوئے تھوڑی ہوں جی کہنے سکتو رکھیوں انہوں کو ایو باملوں نہیں تھے پاندھیڑا پرے پرے کھاں پند کریں دیں کئی نورہیں لائک کھائیں دیں انہیں بکھ پاسے کریں دیں سو برحال شاہ لطیف جو کلام آئے آفا کی پیغام آئے انہوں کے وسیع کرنے جی لائے سوشل میڈیا جو سارو باتو بیو آئے ندفے آئیں الیکٹونڈک ڈائری جی مارفتے آئیں ثقافت کا تے پہنجی آن لائن پیجز جی مارفتے کڑا سیکشنز شروع کھائیں جی کہ کل اکھاں اٹھی اسان رسوں پیا کل اٹھو جی راگ رنگ جی میفل پوئی کل سگڑن جی کچھہری بے آن لائن سیشنز میں اسان ریٹھی سیں جی میں آجز رحمت اللہ علاشعری صاحب جی میزبانی ہوئی انہیں خواب وہ یاسر کازی صاح راگ رنگ جی میفل جی مورب ہوئی آئیں میزبانی جی فرزب سر انجام لہوں گھڑن مانو جو غرائے ہوا ہے تا یہ سوشل میڈیا دے جی کو سلسلو آئے شاہ بیٹا یہ جی پیغامک ہے اگتے کھنی چند جو تمام سچ ہوئا ہے بھلو آئے جو ہر مانو موبائل فون وسیل ہے یہ رسی سگے تو یا کاروائی کاروائی مار رسی سگے تو کن مانو جو غرائے ہوا ہے تا بارہن بائی چوڑھا فٹر جو جی کو ہے کہ نرلو اسٹوڈیو اٹھائے گھرے آئیں آن لائن سیشنز کرائے ہیں جتی نا کو مانو جی زادت آئے ہیں انہا پیج کے انہا چاہو کے فالور پی گھنانا ہیں انہا پیج کے لسنوارا جو انگو بھی تمام کھٹا ہے کو پچھتھ ستھتھ اٹھتھ اٹھتھ مانو جی کریں انہا کی لسن دا آتا ہے انہا بھلو ہو تو کہ عوامی پندال میں کے عوامی میڈاکے میں شاہ سائیں جی پیغامک پہ پوچھایا گونی آتا ہے آم مانو نوجوان خاص تو رہتے ہیں انہا کے تمام کھ جی پنجی رہا ہے جی کہ تاں ساں شیئر مو گئی ایک سوائے جو پانوری گالائن دا سین سنجیدہ موضوع ہوتے میں مانو جی اس تین یہ چند تین مانگ گالائن دو آیاں تاں کے خبر آئے آؤں تاں ساں ایک گزارش کرن دو آیاں آؤں تاں کے ایک درسلین دو آیاں تاں پانچ جو مستقبل بچائے ہو مربانی کرے پانچ جو بار انکھے پولیو جا پھوڑا ضرور پیارے ہو اے جی کہنے تاں جو مستقبل مضبوطہ ہے محفوظہ ہے مازور نہ ہیں ڈیسائبل نہ ہیں تاں تاں ترقیے کھاں کنے پہ پاسی رہا نہ تھا تھی سکو اساں جو بار اساں جو فیوچر آئے مستقبل جو میمار آئے انہیں ترقیے جلائے اساں کے کوششو کرنگرجن آئے کوششو ترقیے میں سبقہ پیریاں سیعت جو ہوں جنگرجن بار انکھے پولیو جا پڑا پیارے ہو جی کہنے تیم میں تاں جی گھر نپوتی آئے تاں پوڑا پیارے ہو جی کہنے تیم میں تاں جی گھر نپوتی آئے ملپ کمکار رکھاں تھو رو پاسی رہا ہے یا انہوں کے کوئی جاپ وغیرہ نہ ہیں یا یہی گھر جو کو فرد ہجے کریں واندکائی وارو ٹائم کر دی کرے گئے میں جی ڈسپینسری تھا یا بنیادی سیعت مرکز تھا پوڑا پیارے جی تاں پوڑا پیارے جی تاں جی وڑی میربانی تین دی پوڑا پیارے ہو جی پوڑا پیارے ہو جی پوڑا پیارے ہو جی پوڑا پیارے ہو جن تھا ویٹائمین اے جی کا انسانی جسم میں انف اور بودھ خوایاں خوایاں سچی بھی آئے چوان چھین جی نور خیاں محروم تھی سکتے ہیں جن میں ویٹائمین اے جی کمی آئے جی تاں ویٹائمین ے جا پوڑا بے پیارے ہو جن تھا ویٹیمن اے جی گھڑتا ہی ہے کہ روکے کیا تو سکھجے انہیں جلائے واری تاں کے مالے سو جہاں تاں سبزیوں کھائیں دا ہے خاص طورتے گھوشت یا واری مچھی ہے جو جے رو انہیں کھاں سوائے امب سبزیوں قدو گجروں یہ سائی بھاڑی وارا ہے جہاں خاص طورتے ذکر کروں تھا گجروں قدو جے کو ساوے پتے آروا ہے وہ ضرور کھائیں گھوچے ویٹیمن اے جائے کیا ان سے پوڑا بے انہیں ساں گڑو گڑو پی آران گورجن پولیو جے کتران ساں پولیو جے پھڑن ساں گڑو گڑا پولیو جی ٹیم ساں تاں کے ساں کے ساکار بے کرنو ہے پولیو جی ٹیم میں جیسے پوچے تھی تاں جی ٹیم آئے تاں جی ٹیم آئے گھڑو رسک گھڑی پوچن دیا ہے گرمی میں پوچن دیا ہے انہیں ٹیم ساں ساکار کرے پانجن باران کے لکھا ہوں پانجن باران کے پوڑے جا پھلا ضرور پی آ رہے ہوں اسامٹین یہ تھی تو گھڑا ایڑا علاقہ ہیں جو کی ہائی رسک علاقہ ہیں جیتے باران جی ریجسٹریشن ہی نہ آئے تھی اوٹے باران جی ڈیٹا برت جی خبر مانوں کے نہ ہوتی آئے پانا کے والدین کی خبر نہ ہوتی آئے برت سائیٹیفیکیٹ ہوتے نٹھان دیا ہے یونین کاؤنسل ہی نہ آئے کا ہوتے تو انہیں کے خبر ہی نہ آئے تب وہ انہیں نے جگہن تے پولیو جی ٹیم میں چلائے بھی وہ مرحل لوڈوں کیوں ہوتے آئے اوٹے بھی پولیو جی ٹیم میں پہنچی ہوتے ہیں تو مہربانی کاری پانجن باران کے پولیو جا پھڑا ضرور پیار ہو جے کہ انہیں گال کے انہیں تھا سمجھن تو پولیو جا پھڑا حلال نہ ہیں انہیں سائیڈ افیکٹس تھیں دا نوجوان جڑے ہیں ساں جو باہر تھی ہیں تو تب وہ الائج اچھا تھیں تو انہیں گالن کاؤں پاسی راتی ہو جو انہیں گال کے تھلے چھڑیو انہیں گال میں کاب صداقت نہ ہیں مولون مفتن حکیمن ڈاکٹرن ساماجی مان انہیں سوشل مانن شو رکھن ڈڈد مانن پڑھے لکھل مانن چاہیی چھڑیو آئے پولیو جا پھڑا پیار ہوں جا کو بھی سائیڈ ڈفیکٹ میں آئیں پولیو جا پھڑا پھڑا بانجن باران کے ضرور پیار ہو بس سٹینڈ تے جکریں آئے پہ آئے ہو تب وہ اتے بھی پولیو جا پھڑا 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 موجود ہوتے آئے اینہ کس سوائے پی آئیہ تے جکریں تہا سفر کی حوطا بلکہ ائ مجھے سنکھ کے سلام 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 مجھے 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 ان Io ode مجھے سلام مجھے سلام پرائڈکٹس ہیں وہ تمام سستے اگتے پہ ہیں وہ سستہ آگا کے 33 سکنڈہ تاہاں انداز لگائے والا ماں تاہاں کی والا بدائے چلیاں تو وہ سستہ آگئی ہیں تاک کچھ پرائڈکٹس اٹھیں سیں کھاں شروع تھا آرہیں سیں تاہیں جی رینج میں دستے آ پائیں اسٹائل ہوئے نکھاں علاوہ پانچے کسٹمرز کے سٹور تے موجود پرفیوم جے کی ہیں جلری آئے بیگس آئے کڈز کلیکشن آئے نکھاں سوائے جکہ بے پرائڈکٹ آئے انہ انہوں نے خرید آ رہی تے کسٹمر کے بڑھو ڈسکاؤنٹ ملے تو انہیں کو فائدو ملے تو انہیں اسٹائل ہو جے آؤڈ لیٹ تے جکڑے وزن تھا تو انہوں کے بے فائدو پاوے تو سو یہ آفر جے کائیسا وہ مہدود مدت جے لائے آئے مہدود ٹائم میں جے لائے آجیب میں جے ویجے کاریبی اسٹائل ہو اسٹور تے ونجو آئے انہوں نے آفر میں بھرپور فائدو وچھو اسٹائل ہو تمام گھڑا ستھا سامان کھڑی مارکیٹ میں پوتل آئے انہوں نے تاں کی شیمہ بودھائیون سینڈل وٹھان چاہے ہو تھا خسو وٹھان چاہے ہو تھا ہینڈ بیگ وٹھان چاہے ہو تھا پرفیوم وٹھان چاہے ہو تھا مارن جی کاش وٹھان چاہے تھا تو اسٹائل ہو جو کوئی ویڈیو سٹور وزیٹ کے ہو آئے انہوں نے فیفٹی ون اپڈو جے کا سیل آئے سمر جے کا سیل آئے وہ شاندار نمونی ساں جاری ہو ساری آئے اصلا جو کو پروگرام بیڈا ڈاڈو زبر اثر رہن تو پروگرام تو جاری ہو ساری آئے پروگرام ہے جے کی موزیز میں امان آئے انہوں نے تارفتہ آسا کرائیں تو اللہ انہوں نے باکسنگ جی دنیا جائیں انہوں نے کھلاڑی پوتل آئے انہوں نے پانے انہوں نے کچھری کیوں تھا انہوں کے باکسنگ جو شوک کیا تھے اوپر انہوں نے کھاں پی رہا انہوں نے تارفتہ آسا کرائیں تو اللہ سبک ہاں پی رہا یا جے کا بھین تاکہ ٹی وی سکرین تے نظر رہی ہیں دی باکسنگ سا باقاعدہ انہوں نے جو چاہ ہوا ہے انہوں کی ایسا ولیکار چاہوں تھا بکتاور انہوں نے جو نال ہوا ہے انہوں کے ویلکم جو تھا اسلام علیکم کیسی ہیں بکتاور ٹھیک ہے آپ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آئیں انہوں جی گھرہ جی اکڑی بی باتیانی آئیں ماشاء اللہ باکسنگ میں انہوں جو پہ پہنچ جو اکڑو سٹائل ہے انداز آئے انہوں کے بھلیکار چاہوں تھا نمرا سسنگڈا ہے انہوں کے بھی ویلکم جو تھا نمرا کیسی ہیں ٹھیک ہیں آپ بہت شکریہ آپ ہی پروگرام میں تشریف لائے سچھا کلام پرانا سدا بار پاکستانی کلام ابودھائی نے چلائے آجیو اسامر ٹکری سچھی سنگر بے آئے سچھی کلوکارا بے جو پہنچ جو تھا وانیا راجپورت اس سنگڈ آئے اسلام علیکم کے ساتھ ہیں ٹھیک ہیں آپ ہی لگا شکر ہے بہت شکریہ آپ ہی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے افتاد مورم نازل سائی وواو کا جو تانت اس سنگر لگی ہوں تا ہے کیا ہے او ٹھیک ہے خریدت سا موزے میں کرا لگا پہن لائے لکتو رہا تانتا ہے کیمتی اوکسیڈنن لائے بلکل زبرست موزے میں موجن میں کئیں گزری کلواروں دین نہیں آجی سبو اچھا چبا زبرست گ مجھے باکسنگ کا شوک سب کو کیسے ہوا بھائی ایک کو ہونا چاہیے تھا سب باکسنگ میں آگئے کس طرح سے شروعات بتا دیں مجھے ان کو ٹریننگ کرتا ہوا دیکھ کے پھر ٹریننگ انہوں نے کنٹینیو رکھی ہوئی تھی اس کے بعد بھائیوں کا سپورٹس کی طرف شوق ہوا رجان تو پہلے انہوں نے بھائیوں نے فوٹبال اسٹارٹ کی تھی پھر بھائی نے دیکھا کہ فوٹبال جو ہے وہ سمجھ آ جاتے کہ ایک فیلڈ بندے کے لیے نہیں ہے تو اس طرح بھائی جو ہے وہیں پہ باکسنگ کلپ بھی گراؤنڈ میں موجود تھا تو وہاں اس نے ایک دو فائلزیں وہ یہ جو بھائیوں سامنے ہیں بھائی آپ اس کا ذکر کر رہی ہیں وہ بھائی اعلی ہیں وہ بھائی بھائی بلال ہیں تو ان کا جو ہے باکسنگ کی طرف رجان ہوا تو چھوٹی ہماری جو سسٹر تھی مہنور تو وہاں پہ اس نے گلز باکسرز کو بھی دیکھا تو اب fon سے اس نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے تو وہ چھوٹی تھی تو اب بوں نے اس کو علاو کر دیا تو وہاں ٹریننگ کر دی تھی پھر وہ گھر پہ آ کے وہی چیزیں ہمیں سکھاتی تھی پھر اس کے بعد اببو نے دیکھا ان کو بھی شوق ہو رہا ہے اببو نے کہا ہمیں بھی training کرنی ہے تو اببو نے ہمیں گھر پر training دینا start کی اوپر اببو نے سارا setup بنا کے training دینا شروع کی اببو بھی boxing کرتے تھے پہلے جی جی پہلے انہوں نے boxing کی تھی لیکن training انہوں نے continue رکھی ہوئی تھی پر boxing continue نہیں کر سکتے باسط آپ بتائیں boxing کرتے ہیں ابھی یا بس دیکھتے ہیں بہنوں کے boxing کس طرح سے ہوتی ہے نہیں نہیں میں خود boxing کرتا ہوں اور عال سندھ gold medalist اچھا اچھا یہ عال سندھ gold medalist کیسے ہوئے کب ہوا یہ program کس طرح سے select ہوئے تھوڑا سا بتا دیں یہ اس طرح سے ہوا کہ میں پہلے عال کراچی gold ہوا پھر میں جیسے کہ عال سندھ کے لئے جیسے qualify کیا پھر عال سندھ gold medalist اچھا ما شاء اللہ سے مظلوب آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے جی تو اس کے بعد محلے میں رشتہ داروں میں عزت تو بڑھ گئی ہوگی جی جو بھی ابھی ملتے ہیں تو پہلے جیسے کہ تھوڑی عزت سے بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ boxer ہو مار ہوگے تو نہیں بغیرہ ایسے مارتے بارتے ہیں کبھی کی کوئی سابسا آتا ہے نہیں نہیں تو پھر کیا فائدہ بھائی boxing کا سیکھنے کا self defense ہے مطلب کہ اگر کبھی گصہ گصہ آجائے تو کام آسے ویسے کبھی پڑوس میں کسی سے لڑائی نہیں ہوئی آپ کی اسے کسی کو challenge کیا ہو میں مجھ سے درنا بھائی میں boxer ہوں بتا رہا ہوں میں دراتے ہیں مگر جیسے مارتے ہیں لڑنا نہیں لیکن ڈرانا بس لڑنا پوری بات ہے اچھا نمرا آپ کو بھی اس طرح سے شوق ہوا اببو نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں سب بہار ہیں تو آپ بھی آ جائیں نہیں نہیں وہ چھوٹی sister کو دیکھتے تھے بھائیوں کو fight کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرے مطلب بچوں کی fightیں دیکھ دیکھ کے ہوا شوق یہ آپ ہمارے سامنے boxing کریں ہم بھی دیکھ دیکھ ہم بھی boxer بن جائیں دیکھ دیکھ کے شوق ہو رہا ہے نہیں جب ring پہ fight ہو رہی ہوں جب آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بھی دل بھولے گا کہ آپ بھی ring پہ جائیں اور لڑیں ویسے جو گھر میں ایک ماحول بنا ہوئے وہاں پر ring وغیرہ بنی ہوئے کس طرح سے گھر میں کس طرح سے پریکٹس ہوئے نہیں چھت پہ اببو نے سارا جیسے جو punching bag وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارا سامان arrangement صحیح صحیح ہے punching bag کے علاوہ boxing ہو سکتی ہے کبھی یا نہیں ہو سکتی boxing میں جیسے یہ نا رننگ کرنی ہوتی ہے shadow boxing کرنی ہوتی ہے punching bag کرنا ہوتا ہے سکول boxing کرنی ہوتا ہے یہ سب جیسے کہ حصے ہیں اس کے اسپائرنگ کرنی ہوتی ہے تو اسٹارٹ کس طرح سے boxing کا ہوتا ہے سب سے پہلے بنیادی چیزیں بتائیں میں بھی boxer بننا جاتا ہوں کیسے آپ وہ training کا کہہ رہے ہیں پہلے پہلے stretching کرتے ہیں اس کے بعد رننگ کرتے ہیں بہت لوگوں پہ مجھے غصہ ہے میں چار ہوں boxer بننا ہوں پھر سکول boxing کرتے ہیں پھر shadow boxing کرتے ہیں پھر back punching کرتے ہیں کیوں کو پہڑ پищین کرتے ہیں اس کول boxing کیا ہوتی ہے shadow boxingن کیا ہوتیا Biden اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ٹھنگ سکول میں جا کے کرنا پڑتا ہے میں بیسک علاہ جانتا ہے اس کی پریٹس کرتے ہیں جیسے اگر آپ سینئر بھی ہو گئے تو آپ کو بیسک پنچیز کی پریٹس کرنی ہے اسے نہیں وہ پریٹس چھوڑ دینی ہے جیسے جو بیسک میں ون ٹو ہو گیا وہ مستقل چلانے کنٹینسلی پنچیز کی پریٹس کرتے ہیں باکسنگ میں صرف ہاتھ ہی چلتے ہیں یا کبھی کبھار کوئی لات وغیرہ بھی مار لی نہیں فٹ ورک کرنا ہوتا ہے اسے فٹ ورک ٹریننگ وغیرہ کرنی ہوتے ہیں ایسے لاتیں مار لیں اچھا صرف ہاتھوں سے کام چلانا ہوتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے آپ نے کبھی کوئی بڑی خاص طور پر ازاز کو یہ وار کوئی میڈل شیڑ لیا ہے کہاں سے کہیں سے پاکستان باکسنگ کانسل جو ٹریک فرم پروائیڈ کر رہا ہے انٹرنیشنلی پروفیشنل باکسر کو اس میں الحمدللہ فیمل کمیٹی کی چیئر پرسن اچھا ماشاءاللہ ہوں میں ماتاں کے سنانا بھتاں سنڈی بھیالائیں دائے ہو پاہنا زیادت جا تھی رہا ہے جو بڑھا ہے اس میں ملانا ہوں ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ کتھے رائش کتے ہیں اس میں یہاں ہوں اس میں تعلق ہے سنانا بھتاں اچھا لیکن ہیتے لیاری میں ہی وڈا تھا ملانا ہوں میں تلیکھ ہم تاہاں میں ہکوائی تھی یا لیکنسے باکسر ہوں ہم انتیسیسٹر بھی بابا دیٹھو ننڈی ہیں صحیح 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 جدے اسہان چاہے ہیں کہ وہ سنکھے بھی سکھنی ہے تو وہ ہائے سندھی ہیں باری سوچ سی RPM جو بھی سائی ہے تو بابا ساں کے گھر میں ٹریننگ دیا شروع چھیل صحیح 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 وہاں نے وہاں باکسنگ مبدان میں جائے آیا تو وہاں کیا اصول رائٹس آیا باکسنگ جی دنیا جا وہاں حکومتی ستر تیب تاں کا پذیرہ حی ملے تھی یا نہ حکومت کام کرے پہ بس کوشش جاری ہے اور یہ نمرا آئے ہی ایشین ٹائٹل لہا کالیفائی کرے ہوئی آئے پر انجے لہا اسپانسرچپ جی ضرورت آئے اور ہرشہ ایسا حکومت دا نہ تھا بھی جی سمونا تا ان میں یہ آئے کہ کچھ سرمایہ دار آئے ہیں وہ جے کا ٹارنمنٹس تھیں دا ان کے سپانسر کن تا جے کو اساں جے ملک جو ٹیلنٹ آئے ہر تو وہ واقعی کرے وہ سفر بس کی foresters نمرا آہ یہ ایسا کی واقعید ھائیہ اڈیہ جنموں کو می آنچے ہیں تو کو سفر بکستان میں اسوں کو بھی تقدمت drastic باکستان جار نہیں ہے ہنس تابعید صدق راستے ہیں باکستان میں ہیںened جا گھرہ چون خider خر op رات راستے ہیں باکستان میں ہیں آپ کو بین کام کرتے ہیں لیکن مجھے whenever کم کرائی کریں صحص Experiment buy aí نم fo چاہد سلام Toco X doctors باقی ٹریننگ ایتے کندھا ہے نمرا بودھا اسکول باکسنگ مطلب جی آلیف بے اندھو ہے نا آلف بیٹس اے بی سی اسکول باکسنگ باکسنگ میں اے بی سی آئے اچھا وہ مطلب یہ اے بی سی وہاں گاں جی ہیں باہر کے ہتھ پھیرے سے کھارے ہو ویندو آئے اردو میں بات کروں زیادہ اردو میں بات کروں تو اسکول باکسنگ جو ہے آلف بیٹس باکسنگ کے پھر اس کے بعد جو ہے جو ہم اس کے سلیبل مل کے جو بنتا ہے وہ شیڈو باکسنگ ہوتی ہے ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ رنگ پہ ہم کیسے جائیں گے تو یہ سمجھے رنگ پہ ہم پورے سینٹنسز بنا رہے ہوتے ہیں اسکول باکسنگ اس کے آلفابیٹ ہو گئے پھر شوڑو بیکسنگ میں ہم سلیبل بناتے ہیں پھر اس کے بعد پورا جو ہم اس کو ریپریزینٹ کرنا ہوتا ہے سارے اپنی جو لرننگیں وہ رنگ پہ کرتے ہیں صحیح صحیح ملہب یہ پورا طریقے کارے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو آگے بڑھنا ہے صحیح تو ہانی ایسا تھا کہ کلان مدائیوں والا صدیل میں اردو میں مدائی ہوتا آگے اردو میں مدائی ہوتا 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 وانیا ایسا تھا گھڑا ہے پرانوں صدابار کو فلمی نگبوں ہوتا 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 ہے وانیا جی کیا سنائیں گے خوبائے ہوئے 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 میری کھو منگوں کی شب کے لیے آئے وہ بن کے سہر شکریہ ہو گہ پی ہے میری نظر شکریہ ہوئے 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 دلزڑکی ابھی تک میری روح بے چین ہے ابھی تک میرا دل ہے بیتا فصا یہ مانا ہو تو سامنے جل ودل مگر مجھ کو لگتا ہے ایک خواب سا ہوئے 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 پر بھر میں جہاں جیے غاموں سے مجھے دیئے لیاو بے خوابر شکریہ ہو کہتی ہے میری نظر شکریہ ہوئے 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 دل دھڑکے موسیقی میرے پیار کے میرے دل میں ایک ہی عارضو تمہیں جیت لوں زندگی ہار کے ہوئے 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 ہر دھڑکن ہو ساری یہ ہی پیار سے ہے میری نظر شکریہ ہو کہتی ہے میری نظر شکریہ ہو ہوئے 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 دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں ہوئے 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 دل دھڑکے واہ واہ اذا براس سچو کلام پانا مدوسی سوہان انڈی سائی وٹھوں موٹیے چون تھا تپوئے تاہاں ساکچوے ریجے کارے لائے ہوئے سلام سنت سلام سنت مجھے سلام سلام سنت سلام جی سلام سنت میں ایک پر وری تاہنک ہے بلیکار چاہوں تھا خوش آمدید ہیں خوش آمدید چاہوں نے دھڑکے پاہ جو مستقبل بچائے پہنجان بارنگ کے پولیو چاہے پھڑا ضرور پی آرے ہوئے ہیں پی ای آئے کتنو ہی ناوالے سان پی سٹڈیز کے ہوئے ہیں انہیں سٹڈیز میں یاگل بشامل ٹھی وئی آئے بلکہ یہ ترجیب کا ویوہا ہے یہ جو دٹھو پہ ویوہا ہے تا والدین سمجھنے دائیں تا نوان جاوالا ہے کہ باہر آئے ہیں وہ تمام گھن نازوک ہیں ان کے جانے پولیو جی ویکسین تھے تھی پھڑا پی آئے ونن تھا تا پہ ان کے سائیڈ افیکٹس بھی تیسے گھن تھا پر ایڈے کس میں جو کو بے ماہول لائیں ایڈے کس میں جو کو بے علکو تاں کے نکرن گر جے خاص طورت ہے اوئے علاقہ جے کی کترنی ہائی رسک علاقہ میں بارن جی ایک کا داخلہ نہیں تھے ریجسٹریشن نہیں تھے انہوں نے علاقہ جے مانوں کے یا انہوں نے علاقہ جی امیڈن کے ایسان گزارش کناہ سیں تا ایسان جو چکنے آواز تاں تھی پہنچے تو یا آسان جو آواز چکنے کبودے تو انہوں نے تاں پہنچائے چلے ایک باکسر کے لیے ڈائٹ کرنا کتنا لازم ہے ڈائٹنگ کے حوالے سے تھوڑی سی بتا دیں کیا کھاتی ہیں کیا پیتی ہیں تو باکسنگ میں جان آ جاتی ہے بلکل باکسر کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ پروپر ڈائٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو باقاعدہ ایک باکسر کے ساتھ ایک نیوٹریشنسٹ ہوتا ہے جو اس کی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے اگر اس کو ڈائٹ گین کرنا ہے یا لوز کرنا ہے اس مطابق اس کی ڈائٹ ہوتی ہے ابھی یہاں پر بھی ہم لوگ خیال رکھتے ہیں کہ سپائسی فود یا زیادہ نہیں کھاتے تک ہمارے ویٹ میانٹین رہے صحیح 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 ویسے خورا کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ باکسنگ کا ہے تو پندہ دکھائی بھی دے نا کچھ کہ بھرم بھرہ جائے کہ بھائی آ رہا ہے پندہ ہم تو دبلے پتلے سے ہیں وہ بھی ہمارے ویٹ کے حساب سے ہی ہے جسے جو ہمارا ویٹ ہے ہمیں مینٹین رکھنا ہے صحیح 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 مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو بیسے ہی باکسنگ بھی کر رہتے ہیں تو یہ کھا دے خاص طور دے یہ مکہ بدایا تو کھا دو پی تو تاں کےڑو کند آئے ہو کھانا پینا یہ کرتے ہیں کہ جیسے باہر کے سموسے رول وغیرہ ہو گئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ ایک باکسر بھائی مستقل اور مکمل کیسے بنتا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں جیسے سموسے وغیرہ رول ہو گیا چاٹ وارٹ ہو گیا یہ نہیں کھا سکتے ہیں رات کو دودھ پینا ہوتا ہے اور تبکہ گوشت مچیز ان چیزوں کے زیادہ تو جان صحیح صحیح اور روز باکسنگ کرنی ہوتی ہے کسی نے کسی کے ساتھ دو گھنٹہ ٹریننگ ہو گیا اچھا 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 صحیح 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 مکہ نمرتہ بودھا ہے بلکہ آپ سنائیں کہ وردش بھی لازمی باکسر بھی کرنے لازم ہے باکسر کے لئے جیم جیم یہ ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ایک لیمٹ تک کرنی ہوتی ہے جیم جیسے ہینڈ ہاتھ سٹرونگ ہو جائیں اچھا 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 نہیں کہ باڈی بلکل انکریز ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ پنچ چلانے میں آپ کو مسئلہ ہو اتنی لئے صحیح 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 تو ہاتھوں کی سب وردش ہونی چاہیے یہ مطلب اہم بات ہے یہ باکسر کے لئے ویسے ایک بات بتائیں ہاتھ بھی اور پاؤں بھی باکسنگ کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ جب آپ کو باکسر مارے گا تو آپ نکلیں گے تو پاؤں صحیح نا آپ کے پاؤں مضبوط ہوں گے باکسنگ میں یہاں تک میں نے زیادہ لوگوں کو یہ دیکھیں کہ وہ پاؤں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کیا پاؤں مضبوط ہونے چاہیے سائیسی کرنا فوکس کا ہاں بڑھ جائے آتھوں پہ پاؤں پہ پاؤں بڑھل پہ یا سامنے والے کے چوہرے پہ کرنا چاہیے فوکس زیادہ اہم کیا ہے وہ جو بتائے پاؤں ہمارے پیلرز ہیں باکسنگ میں جو سارے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک بیلڈنگ ہے پیلرز پہ پہ کھڑی ہوتی ہے نا اگر پیلرز ہی کمزور ہوں گے تو بیلڈنگ زیادہ ٹائم سسٹین نہیں کر پائے گی تو اسی طرح ایک باکسر اگر اس کا فوٹ ورک اچھا ہے اس کے پاؤں مضبوط ہیں پاؤں مضبوط ہوئے اگر اس کو چن پہ ناک ڈاون پنچ بھی لگتا ہے تو وہ کھڑا رہ جاتا ہے پاؤں سے تو پاؤں زیادہ مضبوط ہونے جاتا ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ تعلیم بھی دی جاتی کہ کہ ہم پنچ مارنا ہے کہاں نہیں مارنا کیونکہ چیئرہ بہت حساس ہوتا ہے اور کہیں پر نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بتاتے ہیں کہ یہاں پنچ مارنا ہے یہاں پر نہیں مارنا باکسنگ باقاعدہ ایک اسکول ایک ایڈوکیشن جیسے ہوتی ہے نا بیسے ہم لوگ بچاؤ کرنا سیکھتے ہیں ہم انسان کے ویک پوائنٹس جانتے ہیں ہر چیز سارے ٹیکنیک ہوئی کیونکہ بیچ میں میں نے سنا تھا کہ ڈیٹس بھی ہوئی تھی نا اس میں ہم انسان میں ڈیٹس ہوئی ابھی ریسنٹ کچھ ویکس پہلے ہی ایک میکسیکن جو ہے فیمیل باکسر تھی ایٹین ایرز ان کی ایج تھی ان کی ڈیٹس اب ڈیٹس تو ویسے روڈ پہ بھی ہو جاتی ہیں اب وہ ٹائم تو لکھا ہوا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں ڈیٹس کرکٹ میں بھی ہوتی ہیں تو اسے میں یہ میرا میکسیکن باکسر کا بھی بتانے کا مقصد نہیں کہ ان کی ڈیٹس ہو گئی ابھی پھر وہاں پہ ہو رہا ہے کہاں پہ ماسکو میں ٹارنمنٹ چل رہا ہے وہاں پہ ہمارے باکسر جو ہیں فائنل کے لئے کوالیفائی کر گئے تو ہر چیز چل رہی ہے اور باکسنگ باقاعدہ ہم لوگ جو ہماری اورڈنری لائف ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں صحیح 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 تو باکسنگ کے علاوہ کیا کرتی ہیں بتائیں صرف باکسنگ کی ہے بس نہیں نہیں پڑھائی تو فرس پرائیورٹی ہے اور بی ایس انگلیش کر رہے ہیں انشاءاللہ افتر 3 منس میرا اور آسیا کا بی ایس کمپلیٹ ہو جائے گا نمرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مستقبل کے گولڈ سوچے ہیں کہ کہاں پر پہنچنا ہے کسی بلک میں جا کے کھیلنا ہے پاکستان میں کھیلنا ہے کس مقام پر دیکھتی ہیں آپ کو ابھی الحمدللہ ورلڈ میں جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس میں میرا ایٹینتھ رینک ہے اور ایسیا میں 15 رینک ہے اور ابھی جیسے میرے رینکنگ امپروو ہوئی ہے تو جو ایسین ٹائٹل ہوتا ہے ورلڈ بوکسنگ اولگرینزیشن کا جو ایسین ٹائٹل ہے اس کے لئے بھی میں کولیفائی کر رہا ہوں تو اب میری تو یہ خواہش ہے کہ پہلے میں یہ ٹائٹل کے لئے فائٹ کروں اور یہ ٹائٹل جو ہے پاکستان میں آ جائے کیونکہ پاکستان میں اب تک ایسین ٹائٹل اس سے بڑا ٹائٹل اب تک نہیں آیا تو میری تو یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائٹل پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان میں جو گلز بوکسنگ ہے اور پروفیشنل اس کے لئے بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی تو یہ کب سے آغاز ہو رہا ہے اس کا یہ ٹائٹل کے لئے مجھے سپونسرشپ کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی آپ ٹائٹل جیسکتے ہیں باست مجھے یہ بتائیں کوئی ٹائٹل آپ نے بھی جیتا ہے یا نہیں جیتا ابھی یا امید کرتے ہیں ابھی میں سندھ جیسے کہ ابھی گھر والوں کا دل جیتنا ہی میں لگی سندھ گولڈ میڈلسٹ ہوں اور اب مجھے نیشنل چیمپئن بن اچھا ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ گولز بردہ سوچ کے رکھیں کہ کیا بننا ہے کیا نہیں بننا بیسے ایک مجھے بات بتائیں بکتاور جی کہ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی ہیں باکسن کرتے کرتے بلکل گھر کے کام بھی کرواتی ہیں وہ تو لازمی ہے اسپیکٹ لائف کا کیونکہ گھر کے کام تو ساتھ ایک سگڑ مطلب فیمیل ہونا بھی ضروری ہے اچھا تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں کھانا بنانا وغیرہ سب کچھ باکسنگ کی دنیا میں آپ کے علاوہ جب آپ جاتی ہیں کہیں پر کوئی ہوتا ہے باکسنگ کا کوئی ماحول تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر دوسری خواتین یا لڑکیاں بھی ہوتی ہیں بلکل آپ تو بہت زیادہ آپ تو بڑھتا جا رہا ہے بہت زیادہ اب ریسنٹلی ایک ایمنٹ ہوا وہاں مجھے جو فیمیل باؤٹس جو فائٹس ہو رہی تھی اب فیمیل باؤٹس زیادہ تھے اب زیادہ مجھے لگ رہا ہے فیمیلز کا رجان اس طرف ہو رہا ہے صحیح صحیح وہ فیمیلز کو ہونا بھی چاہیے بھائی آج کل آلات بہت خراب ہیں بس پانچ لگاتے سب کو ان کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے بھائی ڈرو ہم سے ہم باکسر بھی ہیں ویسے جو آپ کی سہلیاں جو ہیں ان کو شوک ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی سکھات ہو ویسے ابو اجازت نہیں دے رہے ایسے ہی سکھات ہوگا بھی جی جی ایسا ہم لوگ ٹھوڑے وغیرہ ٹپس وغیرہ دیتے ہیں اگر روڑ پہ کوئی کسی نے کمنٹ کر دیا تو اس کو ایک ہی پنچ میں کانگ گرانا ہے اس طرح ٹپس دیتے ہیں کہ چن پہ لگا دو یا نیک پہ صحیح 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 وانیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وانیہ کب سے کہا رہی ہیں آپ بھی کچھ بتائیں کچھ اپنے بارے میں ہمیں بھی مجھے آج سے چھ مہینے ہو گئے سٹارٹ لیا اور یہ میرے ہزبینڈ کا شوک ہے وہ ہی اس فیلڈ میں لے کر آئے ہیں شوک ان کا ہے کہا آپ رہی ہیں شوک ان کا ہے وہ ہی لے کر آئے ہیں اچھا ان کا شوک تا آپ کی آواز سنی ہوئی انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے تیاری کروائی مجھے بالکل شوک نہیں تھا اچھا تیاری بھی کروائی تیاری بھی انہوں نے کروائی استاد ہے وہ میرے موسک سے لگاؤ بھی نہیں ان کو گاڈ گفت ہے وہ استاد ہے میرے اور ہمارے اپنے سانگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل چل رہے ہیں تو وہ انہوں نے لکھے ہیں کمپوز بھی انہوں نے کیا ہیں یا کہنے بھئی تو وہ بھی ہمارے اپنے چل رہے ہیں وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے تو ان کا کوئی کلام ہے سنانے کا مود ہے تو سنا دیں بلکل میں آپ کو ایسے بھی سنا دوں گے ابھی جو تیاری کیے وہ سنا دیں جی ہاں بلکل ضرور موسیقی 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 تیرا سایا جہاں بھی ہو سجنہ پل کے بچھا دوں ساری عمر بیتا دوں تُو جو بلائے سجنہ میں بن پتنگ چلی آؤں ہاں تُو جو بلائے سجنہ میں بن پتنگ چلی آؤں چھوڑی کے سارا زمانہ تیرے رنگ میں ہی رنگ جاؤں او میرے سجنہ او میرے میتوا او میرے سجنہ او میرے میتوا تیرے سنگ سنگ لینے راؤں تیرا سایا جہاں بھی ہو سجنہ پل کے بچھا دوں ساری عمر بیتا دوں تیری آنکھ کے آنسو میں آنکھوں میں اپنے چھپا لوں تیری آنکھ کے آنسو میں آنکھوں میں اپنے چھپا لوں راہوں کی دھولے سے تیری میں اپنی مانگ سجا لوں او میرے رسیاں او میرے ساتھی او میرے رسیاں او میرے ساتھی تیرے انگل انگل پس جاؤں تیرا سایا جہاں بھی ہو سجنہ پل کے بچھا دوں ساری عمر بیتا دوں سو جو کہے تو تل من اپنا تجھ پے لٹا دوں ساری عمر بیتا دوں سر اٹھ پتے لو بہت اچھا سنگ سنای بعنیہ کی آواز میں آئنے مجھے آواز میں مجھے آواز میں ورنی تانگوزارش بودو بلا پنچوں مستقبل بچائے تو پنجن بارنگ کے پولیو جا پھڑا ضرور پیار ہو ٹیم مجھے کے نیتاں آجے گھر تروازے تنپ ہوتی آئے آجے دبل ون ڈبل سکس تے کال کرے سکو تھا یا انہوں کے ڈسے سکو تھا آجے کے نیتاں پانچے سرکیں ویجی ڈسپنسری یا بنیالی صحت مرکز سے بھی اندھو آجے وڈی میربانی تین دی پولیو کھا پاک پاکستان گرجے انہیں عظمکے پان زینم میں رکھی کرے پنجن بارنگ کے پولیو جا پھڑا پیاری نا سی انہیں ڈی ساہی جو وقت تو آئے رسنا رہے جو سلام سے تھی مجھے سنگھ کے سلام سلام سن مجھے سنگھ کے سلام سلام سن جی ویلکم بیک آفٹر کمرشل بریک انہیں ڈی ساہی موٹی آیا سی ہیں تاہاں کے وریبود آئے ہوں تھا پاکستان میں انہیں پولیو چھو آئے انہیں جو سبب چھاہے پولیو محمدوران پولیو ویکسین جے کی نتھا لگ رہے ہیں سبب یہ ہیا پولیو ویکسین جے بارے میں معاشرین کو جو غلط فہمی ہوئے ہیں مانو چونتا تھی ہو یہاں حلال نا ہے جو حلال نا ہے جہاں گاہل ایک سارا سر غلط آئے پولیو ویکسین سے دنیا میں استعمال کی ہوئے ہیں انڈونیشیا سعودی عرب ترکی جے کی پانجا مسلمان ملکہ ہیں اتے بھی استعمال کی ہوئے ہیں ویکسین تب پانوٹ شنو تھی تے پانوٹ بھی آیا کرنے گو چھے خاص طورتے امڈیوں، نانیوں، ماسیوں، ڈانیوں، ڈانیوں، بڑا پھزور کے جہے ہیں پانج جی سوچے 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 ہیں انڈونکہ بھی تاہاں اویرنیس جو شعور دیو تو پولیو جا پھڑا بھارنکہ ضرور پیارن گو چھے ہیں خاص طورتے پولیو جی ٹیم سے سرکار پر کرنے گو چھے ڈبل ون ڈبل سکس ہیلپ لائن جو نمبر آئے جہاں ٹیم ہوتا ہاتے ہیں سوچے سوچے ہیں سو پانج جو مستقبل بچائے ہو پانج بھارنکے پولیو جا پھڑا ضرور پیار ہو ہنے وقت پرگرام میں اسے ساں بیاں میمان بھی جوائین کرے چکا ہیں انہیں کٹم ساغو آئے، خاندان ساغو آئے، ملانہ فیملی ساں انہیں جو تعلق آئے ٹرے بھارے باتی ہے ساں پیرہاں ڈٹھا ساں ٹرے بھارے باتی بھی آئے سوچے ہیں انہوں نے جو طارف تانسا کرائیا تو سبقا پینا جی کا بھیڑنا سا سنگر وی ٹھیا انہوں نے جو نالو آئے آسیا آسیا نام ہے ناو کا جی کیسی ہیں ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکریہ آپ پروگرام متشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے بلال بلال بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بھی ہمارے پروگرام متشریف لائے اور اس طرف اگر نگاہ پھیری جائے تو یہاں پر بیٹھی ہیں جی مہنور مہنور آپ سے آگاز کرتا ہوں کہ سب سے چھوٹی چھوٹی آپ تھی سب سے پہلے اببا جی نے آپ کو اجازت دی باکسنگی اس کے بعد ہی ساری آئی ہیں اس طرح سے ہوا تھا شاید بہن آپ کی یہ بتا گیا میں نے بھائی کلپ میں ٹریننگ کرنے جاتی تھا میں نے دیکھتی تھی تو مجھے بشانکوا اور میرے اببو نے کس عرصے بعد کی وہی بھائی کلپ تھا میں وہاں پر ٹریننگ کرنے لگی اببو چھوٹی تھی تو میں وہاں پر ٹریننگ کرنے لگی اچھا جا تو پھر میں آتی تھی اپنے بہنوں کو سکھاتی تھی اچھا تو ایسے ہم نے سٹاری اچھا ماشاءاللہ بہنوں کو سکھاتی آپ تھی تو آپ کی بہنیں تو ماشاءاللہ میڈل شیگل جیت کے آئی ہیں تو آپ نے بھی کچھ ایسا کارنامہ سرنجام دیا جا پھر گھر میں رہ گئی آپ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے بھی بہت سے گول میڈل باکسنگ باتے گول میڈل اور سلوڈ میڈل آسل کی اور آللائن شوڑ باکسنگ کا ایک وہ ہوئا تھا اس کے اندر میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اچھا ماشاءاللہ یہ آنلائن ہوئا تھا وہ آنلائن ہوئا تھا تو ابھی کوئی ایسے کوئی ایسے کوئی ایبن بغیرہ میں کوئی پرگیم بغیرہ میں جاتی ہیں یا فلال ابھی گھر پہ ہیں ابھی تو اببو ابھی گھر پہ ٹریننگ کراتے ہیں ٹریننگ روز ہوتی ہے ہاں روز ہوتی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ٹریننگ کا یا کبھی در میں کبھی دوپہر میں نہیں شام میں ٹریننگ ہوتی ہے صبح میں ہم رننگ کرتے ہیں راؤن میں جا کے ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اسکول بغیرہ جاتی ہیں کب جاتی ہیں صبح کی ٹائم میں اسکول جانا ہوتا ہے اچھا بلال بھائی مجھے یہ بتائیں ایک بات مجھے بتائیں لڑکوں کو شوک ہوتا ہے بھائی کوئی کرکیٹر بن جائے کچھ اور کر لے یہ باکسنگ کی جانب کیسے پڑے آپ جی صرف جیسے کہ ہوا کے کھیل کی طرف جائے سپورٹ کی طرف جائے میں نے کہا کہ فوٹبال جوئن کرتا ہوں ابو سے کہا ابو باکسنگ نہیں کرتے تھے پھر اسکے بات مجھے سمجھ آگے کہ فوٹبال تو نہیں لگے گا اسکے بات میں نے ابو کہا آپ نے باکسنگ کی ہے مجھے آپ کی آئیٹ بہت اچھی تھی فوٹبال کے لئے بھی جی اہاں پر ڈبل بغیرہ کچھ ایسے سکلز تھے جو میں بس صرف لڑنا جیسے جانتا تھا فوٹبال کے لئے اس وجہ سے میں نے کہا کہ فوٹبال تو مجھے یہ نہیں ہوگا اس کے بعد ابو سے میں نے کہا کہ آپ نے باکسنگ کی ہے مجھے باکسنگ سیکھنی ہے اس کے بعد ہم شروعات میں جیسے کہ دو تین کلب گئے اس کے بعد اتنا مزا نہیں ہوا کہ جس طرح اسپورٹ جیسے کہ دل کہا کہ چھوڑ دوں اسپورٹ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں ابو آپ مجھے سکھائیں یہ تو میں سیکھوں گا تو برنا باکس مجھے چھوڑنا ہے مجھے سپورٹ نہیں کرنا ہے تو ابو نے کہا اچھا تو چلو میں سکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں ہی تمہیں سکھاؤں گا کہ کہ کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ابو نے مجھے سکھانا اسٹارٹ کیا تو پھر جیسے کہ کچھ فائٹس ہوئی اور جیسے کہ کچھ میڈلز وغیرہ جیتے چھوٹے سے سارٹھے پیکٹس وغیرہ جونئر لیول پر اس کے بعد آئی سے آئی سے بھائی بھی آگیا اس کے بعد مانور نے جیسے کہ شہوں کی اسٹارٹ کیا تو اس کے بعد ٹریننگ اسٹارٹ بھی ہند کی اس کے بعد ہم سب بھی باکسنگ میں آگئے اور ابھی پروفیشنل لیول پر آگئے ہیں صحیح 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 بھی بتائیں کہ امی کے کیا تاثرات ہوتے ہیں سب باکسنگ میں ہیں بھائی کبھی انہوں نے کہا کہ میں بھی باکسنگوں کی ماں ہوں بتا رہے ہوں میں اسہ پنچ ماروں گی جو یاد کرو گے تم لوگ ہاں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ پر طب اگر تم لوگ باکسنگوں میں بھی تمہاری ماں ہوں ان کو کوئی لگا ہوئے شو کے دیکھتے کہ بھائی بندہ سیکھ جاتا ہے میں بھی یہ بتا رہا ہوں ان کو بھی بتا ہوگا ہاں امی شروع میں جیسے ہم لوگ نڑکی آئیں باکسنگ میں آئیں تو شروع میں انہوں نے تھوڑا اعتراض کیا پر ابو خود ہماری اچھیومنٹس دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں اچھا ماشاءاللہ سے اچھیومنٹس ماشاءاللہ سب لے رہی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ابو خود انہیں اس فیلڈ ملانا چاہ رہے تھے پر وہ آئی نہیں اچھا ہاں امی کو بلانا چاہ رہے تھے امی کو بھی کوچ بنا رہے ایسے اگر وہ آ جاتی نا تو پورا خانڈان باکسنگ کا پورا ہو جاتی خالی اب وہ ہی رہ گئی ہیں صحیح سے کتنے بہن کتنے بھائی ہیں ہم چار بہنیں اور دو بھائی ہیں سب باکسر ہیں ماشاءاللہ تو یہ مجھے بتائیں کہ باکسنگ کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ اسٹیڈیز ہیں کمی کبار ہوتا ہے کہ گھرلو کوئی کام ہو جاتا ہے جی جی میں اور بختار بی ایس انگلیش کے لاسٹ ایر ہیں اور اس کے علاوہ باقی ایکسٹر اسکلز پتائیں مجھے ایکسٹر اسکلز یہی ہے گھر کے کام اگیرا اور ٹائم ہی نہیں ملتا پڑھائی اور ٹریننگ کے بعد گھر کے کام ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں امی کا ہاتھ بھی بٹھانے صحیح 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 اچھا بلال بھائی کبھی یہ خیال ہے کہ میں بھائکسنگ کا کوچ کوچ بن جاؤں یا بھی سیکھنے کا مرائل میں نہیں ابھی تو اسی کوئی یہ خیال تو نہیں آیا ہے پہلے تو ابھی کہ انشاءاللہ ہے کہ کچھ ٹائم سے بجیسے کہ میں سٹرگل میں ہوں نیشنل تھوڑا سا مجھا ایشو ہو رہا ہے اب انشاءاللہ پہلے تو میرا فرس ٹارگٹ ہے نیشنل گولڈ اس کے بعد انشاءاللہ آگے انٹرنیشنل کا ارادہ ہے اس کے بعد ابھی آگے مطلب فرس ٹارگٹ میں نے یہ رکھا ہے میرا گول یہ ہے کہ فرس ٹارگٹ یہ سیلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ ہر جگہ کی ایر فرس وغیرہ جیسے کہ فرس ہوتائے آرمی وغیرہ ہن کی ٹیمز ہوتی ہیں ایسے دپارٹمنٹس کی اور جیسے کہ سوبائی ٹیمیں ہوتی ہیں جیسے سندھ کی ٹیم ہوتی ہے بالوجستان پکتونکواہ پنجاب کی ٹیم ہوتی ہیں جیسے کہ ٹیمز ہوتی ہیں تو جیسے کہ ان کے ٹرائلز ہوتا ہوتے ہیں آپس میں پورے شہر کے تو اس کے بعد جیسے ہوتا ہے جیسے کہ نیشنل کھیلنے اور جیسے کہ میں فورس میں بھی رہ چکا ہوں پر اس میں جیسے کہ میرے کچھ ایشو اس کی وجہ سے کہ علاو نہیں ہوا کچھ ایسے اسی وجہ سے میں وہاں سے جیسے کہ میں نکل گیا مردان بھائی کو رہنا پڑھتا تو اب وہ یہ علاو نہیں کیا ایر فورس میں بھی تھا کہ پر کانٹریک پڑھتا اس وجہ سے کچھ ایشو ہونے کیا آگے پڑھ جاتے ہیں منہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایک خال سے اگر شوک باقعہ دگا ہے تو آگے پڑھنا چاہیتا ہے ایسے ٹھیک ہے امی ابو کی جو بھائی برزی ہوگی تو ہوئی ہوگا کافی دور تھا تو بلا نہیں جیسے کہ ہماری یہ بھی ہے کہ ہماری فیملی کافی کلوز ہے جیسے کہ ہم آپس میں ایسے ہیں کہ کوئی اگر گھر سے کوئی بھی اگر ایک دن کے لئے بھی گھر سے باہر ہوتا ہے تو گھر میں جیسے کہ شانتی ہو جاتی ہے ایسا ہے جیسے کہ ہم سب کلوز پرنڈس ہیں جیسے کہ آپس میں باکسنگ میں کوئی گلتی کرتے ہیں تو وہ بھی یہ جانتی ہے کہ آپ نے یہ گلتی کی تھی ہم اتنا ڈسکر باگرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس وقت سے تو اتنا ملابا کہ کلوز ہے مقافی ہاں اس لئے تو ہمارا اپس میں دسکشن ہوتا ہے باکسنگ کا کہ امی کو اب یہ پتہ ہے یہ داؤ ہے یہ یہ پنچ ہے اور اس کو اب یہ پنچ لگا ہوگا تو یہ اسے داؤ مرنے میں سب سے زیادہ ایکسپور پونے ہیں آپ لوگوں سے ہم میں سے ہر کوئی ہے جیسے کہ الگ 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 داؤ ہیں ہر کسی کی کچھ کوبی ہے جیسے کہ ہر کسی کو کوئی پنچ اچھا آتا ہے تو اس سے جیسے الگ الگ جیسے کہ ہر جیسے کہ ہر جیسے پہ کوئی ٹریٹ بغیرہ ہوتی ہے بھائی اب اگر تو مارے نا تو پھر یہ کرنا پڑے گا بلکل ہے جیسے کہ اگر ہم کوئی اچیومنٹ لے کر گھرک کی طرف آ رہے ہوتے تو ہم جیسے کہ پارٹی پر چلے جاتے کہ ہم کئی باہر کھانا کھا لیا کئی اور چلے گئے یہاں وہاں گھو لیتے ہیں صحیح 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 یہ ٹریٹ ہوتے ہیں کبھی یہ ہوا کہ سب باکسنگ میں آگئے الگ الگ فیلڈز ہوتی تو اور اچھا ہوتا یہ خیال آیا کبھی یہ کبھی خیال تو نہیں آیا ہم سب کو تقریبا میرے میرے اکورڈنگ تو ہم سب کی یہی ارادہ ہے باکسنگ سب کو بیس لگتی ہے یہ چیز ہے کوئی فوٹبالر ہوتا کوئی کرکیٹر ہوتا کوئی کس چیز بھی ایکسپرٹ ہوتا تو ہم ساری باکسنگ فیملی باکسنگ ہیں اس لئے تو سب سے ڈیفرنٹ ہیں یہ ہی ہماری ریگلیشن ہے ماشاء اللہ پوری فیملی باکسنگ مجھے یہ بتائیں کہ بابا خوش ہوتے ہیں کبھی کبار کہتے ہیں کہ بھائی سب باکسنگ میں لگ گئے کام کون کرے گا باگی نہیں نہیں اببو کی تو خواہش ہے ہم سب باکسر بنیں اس لئے اببو کے اببو چاہتے تھے کہ ہمارے اببو باکسر بنیں وہ خود continue نہیں رکھ سکیں تو اببو اپنے اببو کی خواہش اگر ہمیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور جیسے وہ اپنے اببو کے خواہش پوری کر رہے ہیں صحیح صحیح آسیا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی پنچ ونچر مارا آئے بھائی کو بلال کو نہیں کیوں نہیں مارا بھائی یہ مارنا چاہیے تھا بتا تو چلے کہ چھوٹی جو ہماری بہن ہے وہ بہت باکسر میں ایکسپارڈ ہے نہیں کبھی نہیں مارا ویسے کنفوز نہیں ہونا چاہیے مار دینا چاہیے اسپائرنگ ہوتی ہے آپس میں سب وہ مجھے نہیں مارتے ایک کل ہے واشمسا ہے آپ ریائیت کر لے دیں گے اسپائرنگ پنچ تو کافی مجھا مارتی ہے جیسے کہ سیویل فائٹ میں تو اسے نہیں ہوتا تک پر اسپائرنگ پنچ کافی مارتی ہے اببو سے باکسنگ کی اببو سے ایسے کھیل کو دینا چاہیے باکی ایسے کھل کو دینا چاہیے اچھا چاہو ویسے وہی کوئی تف ٹائم دیا اببو نے کہ بھائی آج جو ہے وہ آپ بھول جاؤ کہ میں ابھی کون ہوں نہیں بیسے ایک بار اسی کی تھی اببو نے مجھے ایک ٹف پنچ مارا احمد عباسی کے لئے بولتے ہیں بھائی بھول جائیں میں کون ہوں آپ بس فائٹ کریں مجھ سے نہیں اس وجہ سے اببو نے ایک کلر پنچ مارا تھا جو اس وجہ سے میں نے مولا نہیں میں نہیں کہلوں گا اچھا تو اس پنچ میں بہت دردعا ہوگا اببو نے مجھے سمجھانے کے لیے جیسے کہ بتا رہے تھے کہ یہ پنچ ایسے لگتا ہے میں نہیں مار پا رہا تھا اببو نے مجھے مار کے دکھایا استاد کے طور پر کہ یہ دیکھو یہ ایسے لگتا ہے سب سے خطرناک پنچ جس سے بندہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ بھائی کسی نے مارا ہے مجھے جی پر پنچ لگتا ہے نا وہ مانڈ جو ہے بلینک ہو جاتا ہے اس کے بارے اچھا 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 یہ ہی وہ پنچ ہوتا ہے جو رنگ پر بھی اپوننٹ کو نوک آؤٹ کر دیتا ہے رنگ پر تو تیاری کی جاتی ہے ویسے ہی اگر چن پر کوئی پنچ لگا دے تو دانت بھی ٹوٹ سکتے ہیں اس کے لئے کیا کریئے گا رہا ہے ہمیں یہ چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پسلی پر نہ مارے کوئی ہمارے چن پر نہ مارے یہ اسے ویک پوائنٹ ہیں یہاں پر لگتے ساتھ جیسے کہ چن پر اگر سوئنگ لگتا ہے تو کاؤنٹ بھی ہوتا ہے اور نوک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور جیسے کہ پسلی ہے پسلی کا تو ایسا ہے کہ انسان کی مطلب کافی کافی خطرناک انجری ہوتی ہے فائٹ کے بات کے لئے اس لئے ہم کافی کیرفل رہتے ہیں کہ اپر کٹس ہیں جیسے کہ اسے پانچ ہیں انسے ہم کافی کیرفل رہ کرو جیسے انسپائر کس سے ہیں کون سے باگ سکتے ہیں آپ جس کو زیادہ دیکھتے ہیں اببہ کے علاوہ بتا دیں اببہ کے علاوہ مجھے لگا کہ اببہ کا نام ہی لیں گے آپ اس لئے کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ بتا دیں دیکھتے ہیں باکسن دیکھتے ہیں جے جے اس کیل سیکھنے کے لئے فائٹیں اور جو جو ہے ورلڈ کے جو باکسر سکیم کی فائٹیں دیکھنے سے کافی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کونسی فائٹ کیسی رہی کس طرح کھیلنا چاہیے کس طریقہ کا اپوننٹ ہے تو اس کے ساتھ کیسا کھیلنا چاہیے کس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کے لئے ان ہونی چاہیے یا آؤٹنگ پر کھیلنا چاہیے کاؤنٹر ہونے چاہیے صحیح اس میں بات کرتے ہیں مزید ننڈی سائی جو رازین وقت تو آئے مستقبل سما رہے ہو ڈبل ون ڈبل سکس ہیلپ آئیں جو نمبر پر آئے آئیں یہ گالی مجھے کہ کڈی چلی ہو زینما پولی ہو جا پھڑا کے خطرناک آئیں کجو بنتین دو تاں جو مار محفوظ تین دو مضبوط تین دو مار محفوظ مضبوط تین دو تو پاکستان مضبوط تین دو ننڈی سائی بٹھوں تا دسندہ رہے جو پہنجو پروگرام سلام سندھ ننڈی سندھ کے سلام سلام سندھ ویکسینیشنز آئے انہوں کے مرحلہ تیہ کر رہے ہیں پولی ہو جا پھڑا ضرور پیار ہیں ڈبل ون ڈبل سکس ہیلپ لائن جو نمبر آئے کابگال پچھڑی ہو جائے کا شکایت کرنے ہو جائے انہیں نمبر دے کال بے کرے سکو تھا انہیں لبے پروگرام میں اسانسان گھڈ ہو ایک رو سچو فنکار بے آئے انہوں کے بھلی کار بچے مدہ شیراز علی وستروس آئے انہوں کے ویلکم چاہتے تو سائن کی آئے ہو ٹھیک آئے ہو اللہم دلہ تام دے ہو وڈی میرے پانی لکھت ہو رہا تاں قیمتی وقت سیڑھا ہوا ہیں اسانسان پروگرام میں آیا ہو تاں کلام آخر میں مدہ ناظرین تاں اسانسان گھڑ رہے جو سو بلال بھائی مجھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے آئیڈیا بلکہ آئیڈیا شیئر کر رہے تھے اور آئیڈیال بھی شیئر کر رہے تھے انسپائر کر ستے ہیں کس کس کو دیکھا وہ بتا رہے تھے تو انہوں نے بریک لے لیا جی سر یہی ہے کہ محمد علی کو دیکھا محمد علی تو لیجنڈری باکسر ان کے جیسا تو کوئی باکسر اور انسان جیسے آنے بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی پھر آگے آئے ان کا جو کھیلنے کا پلینگ سٹائل تھا تو بندہ اگر احمد کرے تو آ سکتا ہے بھائی آخری کوئی بات نہیں ہوتی اس تک بلکہ محمد علی بن سکتے ہو جی انشاءاللہ اگر جذبہ جوان ہے احمد ہے تو جی جیسے کہ ابھی تو آئیڈیال ہے کہ جیسے آمیر خان کی فائٹیں میں دیکھتا ہوں تو ان کی سپیڈ سے جو ان کے پنچ کرنے کا اسٹائل ہے تو ان کو انہیں ابھی آلی فیلال آئیڈیال بنایا ہے سائی 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 تو اچھا یہ خاص جو اسٹائلز ہیں وہ تھوڑ سے بتا دیں اور بچنے کے لیے کیا کرنا چاہے کوئی باکسر مجھ سے مل جائے بچنے کے لیے بھاگنا چاہیے وہ تو ایک سب سے اچھا فرمول ہے کہ بھاگ جاؤں جیسے کہ باکسر ہوتے تو بہت فرینڈلی ہیں پر ایسے ہی انسان نادانی آفت آ جائے تو انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ پنچ چیز ہیں جیسے کہ چن ہے یہاں پر انسان ہے کہ ہینڈ ہے پنچ انسان کا غلط بھی ہو سکتا ہے ہینڈ بغیرہ پر انسان خود کے لگ سکتا ہے اس لیے تو انسانیں چماٹ مار کر یہ جگہ مار کر چن پر اگر مارے گا تو سامنے آل ہے کہ دماغ سن پڑ جاتا ہے اس وجہ سے یہ انسان کے لئے فائدے مند ہے اور جیسے کبھی لڑائی ہو رہی ہے تو پیٹ سب سے نازک حصہ ہے جسم کا ہم کسی پیٹ پر انگلی مارتے ہیں اس کو کتنا فیل آتا ہے اگر پنچ مارا جائے تو انسان ڈاؤن ہو سکتا ہے اس وجہ سے انسان یہ جو جگہوں پر انسان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے یہ بتائیں مانور جی ان سب سے بچنے کے لئے ایک ہی اچھا آل ہے میرے پاس کہ میں ہیل میٹ پہنن کے ہوں باکسر سے بیٹنا ہی نہیں چاہیے آپ اس کو ٹھاؤن پنچ مار ہو اس کو اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک پنچ آپ کو مٹھا دے گا جہاں پر آپ کے گھر رہے مینٹیننس والے آتے ہوں گے اور بلز کی ادائیگی ہوتے ہوگی تو تھوڑے سے گھم رہا آتے ہوں گے سب باکسر ہیں ان سے تھوڑے سے جو لہ جا جوا ہے وہ تھوڑا سا دھی میں رکھنا جائے ایسا ہوتا ہے کبھی وہ خیال رکھنا پڑتا ہے ان کو ڈرنے کے لئے وہ ریسپیکٹن بھی انہیں کرنا چاہیے جیسے گھو سا آتا ہے کبھی باکسروں میں بھائی اس کو تمہیں دیکھ لوں گی ایسا ہے کبھی یا گھو سا نہیں آتا گھو سا آتا ہے باکسر میں پھر مار سکتے ہیں پھر چھوڑ دوں جی مینکو مار سکتے ہیں پھر چھوڑ دیں چھوڑ رہی ہوں تو ایسے وہ نیچر ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی لڑنے کے لئے آئے اور اس کے لئے وہ خود دیکھتے ہیں باکسر ہے تو کوئی نزدگ آتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہی بھی چیز آپ سیکھتے ہیں تو کم از کم وہ نقصان دینا ہو کسی اور کے لئے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو اس طرح سے ہونا چاہیے ویسے کراٹے شرطے بھی کراٹے سیکھنے کی ضرورت بہت نہیں پڑی اس لئے کہ باکسنگ ہی اسی سیکھی تھی شکر ہے کہ اچھے لیول پر تو اس وجہ سے جیسے کہ کراٹے وغیرہ دیکھتے ہیں سب کو ہر چیز سیکھنے چاہیے کراٹے بیسٹ ہے پر مجھے سب سے بیسٹ باکسنگ ہی لگتی ہے بچپن میں جب یہ چھوٹا تھا جب باکسنگ میں نہیں گیا تھا بچپن میں جب یہ چھوٹا تھا باہر بھی لڑنا چھوڑ دیا باہر بھی یہ ہے کہ باکسنگ انسان کو سمجھداری جو انسان کو ایک سوچ دیتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے یہ انسان کے اندر پہلا تو انسان کے اندر برداشت بہت آجاتا ہے اس ریزن سے کہ انسان کافی ہر چیز کے لئے برداشت آجاتا ہے یہ تو بہت اچھی باب میں نے سوچا کہ برداشت سے باہر بندہ چلا جاتا ہے بھائی مجھے آتا ہے جیسے کہ ہم جیسے کہ ٹریننگ کرتے ہیں جو ہماری تھکاوٹ ہے ذہن کا جو ڈپریشن ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر کبھی کسی کے ساتھ لڑنا بھی مثال پڑھتا ہے تو اس دوران بھی ہم کوئی حل نکالتے ہیں اور لڑائی سے بچ جاتے ہیں پہلے تو ٹریننگ میں آپ کی نیگٹیو ریز جوتی ہیں وہ بڑی سے نکل جاتی ہیں پھر بھی اگر آپ کو غصہ آتا ہے آپ رنگ میں اپوننٹ کو مار کے وہ نکال لیتے ہیں صحیح صحیح تو اس کو گیم کے طور پر سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا اچھا آسیا جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے پورا خاندال باکسر ہون گیا اگر آپ باکسر نہ ہوتی تو یہ سارے باکسر نہیں ہوتے سر یہ مانور ہے اچھا مانور ہے سب بینے آپس میں پتہ ہی نہیں چلنا کون مانور ہے سب کی ماشاءاللہ سے صورتیں بھی ایک جیسی ہیں تو سب خیال رکھتے ہیں آپ کا آپ چھوٹی ہو سب سے سب رکھتے ہیں خیال اچھا اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ چھوٹی ہو یا ان کو در لگتا ہے کہ یہ چھوٹی جو ہے بہت تیز ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ گھر میں بھی کم بولتی ہیں نہیں گھر میں باتوں میں بہت تیز ہے آپ اسے بات کر ہی نہیں سکتے ماشاءاللہ سے نبوے سے ایک بات اچھی ہے کہ کم بولنا چاہیے کامہ کھا کی بات سے اچھا ہے کہ کم بندہ تو آپ کے گولٹس کہیں ایکسٹرا جو ہیں کیا اچیوئنٹس ہونی چاہیے باکسنگ میں جیسے پروفیشنل باکسنگ ڈیفنس ڈیپر میری فسٹ فائٹ تھی اس سے پہلے میں ایمیچر باکسنگ کھیلتی رہی ہیں اس سے میں نے کافی گولڈ میڈلز لیے ہیں پروفیشنل باکسنگ میں ڈیفنس ڈیپر میری فسٹ فائٹ تھی پروفیشنل باکسنگ میں انشاءاللہ میں اور پارٹے کھیل کے ایشین ٹائٹل کے لئے کالیفائی کرنا چاہتے ہیں چلیں جی آپ کے ساتھ نیک تمن ہے نیک خواہشیں ہماری بہت شکریہ آپ سب کا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آخر میں ویندے ویندے شیراز علی وستیر صاحب کو کلام بدلنا سیں پہنے کام پہنے وری تاہیں گزار شکیانت ہو تو بھائی خدا جے واسطے پہنجن بھارن جی کیر کہوں انہن جی حفاظت کہوں پولیو جا پھڑا رہن کے ضرور پیار ہو پہنے جو مستقبل سمارے ہوئے ہیں بیا ملک کا پولیو کا پاک تھی بھی ہیں افغانستان پاکستان بنی بچے ہیں اساں کے پہ پولیو کا پاک تینو آئے ڈبل 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 سکس تے تاں کابے رائے پوچھی سگو تھا شکایت کرے سگو تھا پولیو جی ٹیمہ کے گھرائے سگو تھا پانہ کے پولیو فری پاکستان کو چھے پانہ کے پولیو فری پاکستان یہاں پر ہوتے تاں کے جاناں دیندہا سی مختلے مردن جیوالے ساں این کرشی وارن کیڑیوں تو وہاں مار کیدے ہیں یا بھی جاناں تاں کے ملن دی سوہین پروگرام کھا تاں کا موکلہ آیا تو ارشاد جاگی رہنی بہن جو پانجن پیار ہیں جو دل بار ہیں جو گھر بار ہیں جو ننن بار ہیں جو بزرگن جو بیمار ہیں جو بزرگن جو بیمار ہیں جو ہیں اللہ واحی جیئے لطیف جیئے مٹھی بولی پانا ستائیں گر سلطان علیہ نباد نبی عجیدی نجو سلطان علیہ کعبے جو قسم کی بلے ایمان علیہ اللہ حجی گر پاک جو مکتیار علیہ اللہ حجی گر پاک جو مکتیار علیہ ایہو قرآن آن شاہد قرآن علیہ 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 اکھے یاد کر روز پر یاد کر علیہ اکھے یاد کر روز پر یاد کر علیہ جے ناوساں مولا جے ناوساں مہنے اکھے یاد کر علیہ اکھے یاد کر روز پر یاد کر مولا کی یاد کر روز پر یاد کر مولا کی یاد کر موسیقی دینہ قاتل سکھا علیہ کیلی گئی موسیقی دینہ قاتل سکھا علیہ کیلی گئی حتن تے بچڑا کو آیا حتن تے بچڑا کو آیا حتن تے بچڑا کو آیا علیہ جے ناوساں جو دوں بدو دا دکر مولا جے ناوساں جو دوں بدو دا دکر علیہ جے ناوساں ساں مولا جے ناوساں پہنجی دل شاد کر حق علیہ کے یاد کر روز پر یاد کر مولا کے یاد کر روز پر یاد کر موسیقی 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 جویز بہان شاہ دیت مولا ائی اتھائی ان میں بلائی اتھائی ان میں بھلائی گناہن کے ونی ہانے آزاد کر گناہن کے ونی ہانے آزاد کر علیہ جے نام سان مولا جے نام سان پہنجید لشا دکر حق علیہ کے یاد کر روز پر یاد کر مولا کے یاد کر روز پر یاد کر علیہ کے یاد کر روز پر یاد کر